اسلام علیکم آپ دیکھیں نیوز ویوز میں ہوں علی سرور اس الیکشن میں سیلیکشن کا مقابلہ کریں گے یہ کہنا ہے پاکستان پیوز پارٹی کی چیئرمن بلاوالفوٹر زارکہ اور انہوں نے کہا کہ لیویل پرینگ فیلڈ اور دیگر معاملات کی شکایت نہیں کر رہے پیوز پارٹی کی عوام کا ہر فیصلہ قبول کرے گی پیوز پارٹی عوام کا فیصلہ قبول کرے گی یہ بڑا اہم جملہ ہوئی ہے اور یہ ساتھ میں کہنا ہے کہ سیلیکشن میں سیلیکشن کا مقابلہ کریں گے ایک بار پھر تنقید کی ہے انہوں نے اور نونلی کے اقلاف تو کھل کر سامنے آگئی یہ پاکستان پیوز پارٹی مسلسل تنقید بھی کر رہی ہے اور یہ بھی کہا بلاوالفوٹر داری نے کہ لاہور میں تیس سال سے حکومت کرنے والے صرف دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بھی لاہور آیا ہوں میں نے بھی لاہور گھمپر کر دیکھا ہے جتنے دعوی کیے جاتے ہیں اتنا کام یہاں نہیں ہوا ہاں تشریر کیونکہ میڈیا پر اچھی کر چکے ہیں وہ پھر مسلسل وہاں حکومت ہے تیس سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے لیکن اس کے باوجود بھی اتنا کام نہیں ہوا جتنے دعوی کیے گئے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے اور نصار کھوڑو جسند کے صدر پاکستان پیوز پارٹی انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ جو ایک قرارداد منظور ہوئی تھی سینٹ سے اس پر اس کو انہوں نے کہا تھا کہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کیا واقعی ایسا ہی ہے اسی پر ہم بات کریں گے پاکستان پیوز پارٹی کے سینئر رہنما اقبال سانت صاحب موجود ہیں بہت شکریہ اقبال سانت صاحب سے پیلتی بتائیے گا کہ الیکشن میں سیلیکشن کا مقابلہ کریں گی یہ کس طرح اشارہ ہے ان کا کہ الیکشن میں سیلیکشن کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیوز پارٹی تیار ہے دیکھیں چیزن صاحب کو یہ سٹیٹمنٹ یقینی طور پر پاکستان کا جو ماضی رہا ہے الیکشن کے حوالے سے وہ کوئی بہت زیادہ قابل تعریف نہیں ہے اور ابھی جو صورتحال بنتے ہو نظر آرہی ہے جس طرح الیکشن کے لیے جو رومر ہیں اس کے بھی آپ اس پر کیا آپ نظر رکھیں کہ مسلمی نون کو اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف کے آنے کے بعد مسلم لیگ الیکشن میں جاتے ہوئی نظر نہیں آرہی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے ٹکٹ اناؤنس کرنے میں اب تک کامیاب نہیں ہوئی جہاں اگر آپ مولانا فضل رحمان کو دیکھیں تو وہ بی چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو اور ان کا پولٹیکل جو دکا ہو رہے ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کی طرف نظر آتا ہے اسے پہن سے طاقت ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن ابھی دور ہے اور الیکشن کے تیاری ابھی نہ کریں اور پاکستان پیپس پارٹی وہ وائٹ کیا تھی جماعت ہے جو ابھی الیکشن میں جانے کے لیے سو پیس ابھی دو سو پیس اب تیار ہے اور وہ جا رہی بھی یہ مسلسل عمل کے اندر بوجود ہے جناوال بکر زہداری میں اپنے پولٹیکل کریر کا مشکل پسلہ کیا جہاں ٹکٹ و جن نہیں تالاہور میں پاکستان پیپس پارٹی کے لیے تیار ہے اور جہاں پر لیوینگ پلنگ فیٹ کا مسئلہ ہے تو الیکشن سے پہلے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ طوبا سندھ جندر اسپیشلی مطادر گومی مومن کے وہ دھڑے ملوات جئے گئے جو دوسرے کا نام سننے بلے تیار رہے تھے جو دوسرے کو روکا ایجنٹ کہتے تھے جو کہتے تھے کہ اگر مطادر گومی مومن میں رہے تو یہ الٹا حسین کی ہوگی ہے جو کہتے تھے یہ پتہ ان کا نشان ہوا تو وہ تاو سنگا ہوگا بھی یہ ساری باتیں جنہوں نے یہ سیکلیمنٹ کرائی ہے ان کا بکس سر پاکستان پیپس پارٹی کو الیکشن میں کسی بھی حال میں دور رکھنا یا شکر پینے بھی تو سازش ہے اچھے اس میں بڑی اہم بات یہ بھی ہے جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس میں اہم بات بلاور بٹوس داری صاحب ون ٹو سیویں لاہور سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور یہ بڑی پرانی سیٹ ہے پاکستان پیپس پارٹی اور کہیں سے بھی لڑا جا سکتا ہے الیکشن لیکن کچھ لوگ اعتراض اس بات پر کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی آپ کو کیا کراچی میں خاص طور پر لیاری سے الیکشن لڑا کرتے ہیں بھٹو فیملی لازمی تو اس بار نہیں لڑا لائے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ لیاری چھوڑ دیا آپ نے کیا وہاں سے لیاری نہیں چھوڑا لیاری سے پاکستان پیپس پارٹی کے جو نمائند ہیں اور ایک ہماری کچھ ہی کمیونٹی سے کانیدیٹ پاکستان پیپس پارٹی ہیں دیا ہے بھلاوال بھٹو جرداری ایک لڑا کانا کے الیکشن اور پھر پنجاب میں پنجاب میں نے فکست کیا ہے لڑا کانا کے الیکشن جو پاکستان پیپس پارٹی کے ورکر لنیں گے بھلاوال بھٹو جرداری پنجاب میں فکست کریں گے کیونکہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں اور علی میری آپ سے کئی بار اس بارے میں بات ہوئی ہم نے اس بات کو ایڈمیٹ کیا کہ پنجاب میں ہمیں پچھلے کئی سالوں سے زکیلہ گیا روپنے کی کوشش دی گئی اور ہمیں پولیٹیکلی وہاں کا مالک نہیں نیال لے کہ پنجاب میں نہیں ملی تو بھلاوال بھٹو جرداری نے اپنا مسکن جو ہے وہ پنجاب سے بدانے کا تحقیق کیا ہے اور یہ مشکل تحقیق ہے اس لیے کہ وہ پاکستان پیپس پارٹی کو جہاں جہاں بھی پاکستان پیپس پارٹی کو سعجیز کو تحت کمزور کیا گیا اس خلاک خلا پر جو ہے وہ پور کر سکے تو یہ وہ کارگیٹ ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کی ایک ہفتر عملی ہے تو بھی یہ سمجھ نہیں کہ لیاری میں پاکستان پیپس پارٹی نے اتنا گروپ کیا ہے کہ لیاری سے پاکستان پیپس پارٹی کے ورکر کامیاری حاصل کریں گے اچھا اس میں اقبال تنظر میں چاہتا ہوں ایک اور بڑی اہم بات آج بڑی خاص طور پر کچھ اخبارات میں بھی چیز شائع ہوئی اس پر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں تصحیح ہو جائے اس بات کی کہ کراچی میں پانچ قومی اور چھ سبائی ساملی کے نشیستیں ہیں جس پر آپ کے کینڈیٹس نہیں ہیں اس پر کوئی مسئلہ ہے کوئی سکرٹنی کا مسئلہ ہے یا ویسی کینڈیٹ نہیں دیا آپ نے جی 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 انہیں بلکل اس پر کینڈیٹ پاکستان پیپس پارٹی کا نشیست پر موجود ہیں پاکستان پیپس پارٹی دن کینڈیٹس کو الیکشن لڑوانا چاہتی ہے وہ اپیل میں موجود ہیں تو کچھ کے کلیئر ہو گئے ہیں کچھ کے رہتے ہیں تو وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی تو پاکستان پیپس پارٹی ان سیٹوں پر اپنے کلیئر ریت داؤنس کر دے گی کیونکہ یہ جو خاص طور پیس اٹھاسی نوے بانوے ایک سو آرٹ ایک سو سترہ آج وہ مضمل شاہ واس کینڈیٹس پاکستان پیپس پارٹی کے مطور کا کینڈیٹس شاہد وہ نظر آتے ہیں ان کے آج اس پر روٹ میں کلیئر ہو گئی ہے اچھا یہ جو مختلف سیاسی جماعتوں میں ہم دیکھنے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں آج خبر تھی اس طرح نون لکھ پر بھی خبر تھی کہ کچھ لوگوں کو اظاہر ہی ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہر الیکشن میں کہ کچھ آپ کے سینئر لوگ اس طرح کی بھی ہوتے ہیں جن کو اگر نہ ملے ٹیگیٹ پھر وہ احتجاج ہو رہا ہوتا ہے تو بلیاری سے بھی خلیل ہو تو دوسرے لوگوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی احتجاج کا سلسلہ تھا یا پاکستان پیپس پارٹی کے جو عددار ہیں جو ذمہ دار ہیں وہ چکتوں پر جب بھی جگہ نہیں کرتے لیکنہ جو پولٹیکل ورکر ہر جازہ موجود ہوتا ہے مجھے ٹیگٹ نہیں ملا میں پانچ سال سے ایک ہلکے پر فوکس تھا پاکستان پارٹی نے نہیں دیا دوستوں کی خلاب احتجاج کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب رویہ ہے اور جن دوستوں نے جن پولٹیکل ورکرز نے احتجاج کیا کا رافتہ اے ڈاک کیا ہے وہ ہمیں بات کرنا چاہتے ہیں جس گموکریسی میں یہ بھی ہوتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی ہمیں قیادت پر بات کرنا چاہیے نہ کہ اس طرح احتجاج کرنا چاہیے ٹھیک ہے کہ احتجاج کچھ جذباتی ورکر ہوتے ہیں پارٹی کی ڈائریکشن کچھ اور ہوتی ہے پارٹی کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے تو یہ بڑے پیس میں بڑی قیادت کرتی ہے تو یہ ورکر شاید کبھی کبھی اس بات کو سمجھ نہیں پاس پھر بات میں ان کو منا کے سمجھا جاتا ہے تو ہو چکا لیاری میں بھی اس طرح کی سچویشن تھی تو ورکروں سے بات کی گئی قیادت نے بلایا ورکروں کو سنا ان کے تحفظہ دور کیے جنے بھی کوئی پرابلم نہیں آپ کو بھی ناراض کی تو نہیں ہے پارٹی سے نہیں نہیں بلکل کوئی ناراض کی میں سے ناراض ہوں نہیں لگا پارٹی کیونکہ قیادت بہتر سمجھتی ہے درندیشی ہوتی ہے ہر پارٹی کی کس کو کانچ سمام کرنا ہے کس کو کپ ٹکٹ دینا ہے تو اس میں بات ہے بہت سارے لوگ جسے آپ نے خود کہا ناراض بھی ہو جاتے ہیں لیکن ظاہر ساری چیزیں پارٹی کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں بہت سی بات ہے یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نسار کھوڑو صاحب سے ان کے صدر بھی ہیں ان کا بڑا اہم سٹیٹمنٹ ہے یہ کون ڈیریل کرنا چاہتا ہے خدا نخواستہ دیکھیں بارہ لوگوں نے جو سینیٹر پر قراردات لے کر آئے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں سادیس سنجدانی جو ہے وہ کون ہے سینیٹر پر بارہ لوگوں نے جنہوں نے قراردات ایکسپٹ کی یہ کوکن کے اشارے ہیں مولانا فضل الرحمن کس کی کہنے پر اس طرح باتیں کرے کیا دوزار سات سے زیادہ خراب حالات ہے کیا یہ دوزار تیرہ سے زیادہ معاملات خراب تھے آج چیز سے معاملات ہیں یہ کون سے صورتحال ہے جو انہونی ہے انہونی نہیں ہے انہونی بنا دی گئی ہے انہونی بنا دی گئی ہے انہونی جو ہے پرٹینٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی انہونی ہونی جا رہی ہے پس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہو ساتھ خریت پہ ہو اور اس ملک میں ہم نے امان رہے ہم بالکل اس ملک کے عوام خوش رہے کیونکہ اس پر یہ کہا انہوں نے خاص طور پر اقبال صاحب فضل الرحمن صاحب نے کہ جناب ہمارے کینیڈیٹس کو دھمکیاں ہیں اور دیشت کردی کا ماحول ہے حملے ہو رہے ہیں ہم پہ اور بلوستان ہوئی ہم نہیں نکل سکتے تو انتخابات تھوڑا سا آگے بڑھا دی جائیں تو اس میں کیا مزائکہ ہے دیکھیں ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں بات یہ ہے الیکشہ آلیڈی لیٹ ہو چکے سپریم کورٹ کے چیز جسٹس میں کہا گیا یہ الیکشن آرڈ سروریگ ہونے یہ پتر پر لکی رہے ہیں بلکل کیا ان کے سٹیٹمنٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کیا یہ دکھانے کی یہ سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ترکت کا سرچشمہ کوئی اور ہے سپریم کورٹ کے چیز جسٹس سے اس کے سٹیٹمنٹ کو ہٹ کیا جا رہا ہے خدا نہ خاصتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا ہم نے آگے بڑھنا پڑے گا چیز جسٹس سے پاکستان نے جسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ دیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے دیا ہے وہ اس ملک میں پولٹکس کو عوامی دعاق کی حمایت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عوامی حکومت ہو چاہے وہ کسی کی ہو لیڈنگ پلین کلیل باکستان ویبوز پارٹی اپنے لیے نہیں مانگ رہی باکستان ویبوز پارٹی اس وقت دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہماری مخالف سیاسی جماعت اندر آئی مشکل میں ہے تو کارٹر ویبوز پارٹی ایک جرنل بات کر رہی ہے میاں صاحب جب ملک سے بائک ہے تو ہم کے پیدے آئیں ملک میں ہم مل کر جات ہو جات چرتے کارٹر اور ڈیموکریسی محترمہ بینجر بھٹور کے ساتھ میاں صاحب نے انہی سب چیزوں کے لیے چاہتا ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو ڈیرین نہیں ہونے لگے لیکن آج میاں صاحب کی مجرمانہ خاموشی جو ہے یہ کسی اور طرف اشارہ کرتی ہے آج شہباز شریف میں جو خاموشی ہے یہ کسی اور طرف اشارہ کرتی ہے جس طرح باکستان ڈیموکریسی ویڈے کی اعلیٰ قیادت نے سینیٹر پر ہونے والی کرامداد پر بات کی ہے کیا مسلم مین نون کے طرف سے کسی اعلیٰ قیادت کوئی سٹیٹمنٹ آیا یہ شکو کو شبازہ نہیں کرتے یہ ان کی داریشن کو کلیئر نہیں کرتے یہ کس طرف جانا چاہتے یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی میں بھی ہاتھ پکڑ کر کسی کے دوٹر سال صاف کر کر آئے تھے اور ایک بار پھر یہ پوچی سوئی کلس کی بار ہوئی اچھا تیس سال سے کہا جاتا ہے جی آج بیبلاو لٹو ذری صاحب نے بھی گدشتہ روز بھی کہا تھا کہ لاہور میں تیس سال سے حکومت کرنے والے صرف دعویٰ کرتے ہیں ہم نے بھی لاہور دیکھا ہے گمپر کر اتنا کام نہیں وہ جتنا دعویٰ کیا جاتا ہے اچھا دو چیزیں ہیں یہ ایک تو تیس سال وہاں حکومت کر کے نون لیگ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ لاہور کو ہم نے پیریس بنا دیا ہے دوسری جانی پاکستان بیو سوارٹی پندرہ سال حکومت کر کے کراچی کے حوالے سے شاید بہتر انداز سے آپ سیل نہیں کر سکے بہتر انداز سے کہ اپنے تو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے یا پرتگنڈا پلیٹ فارم جس کو ہم کہہ دے یا اسٹیہاری موہیم ہم کہہ دے جس کو شاید اس کا پاکستان بیپرس پارٹی سوارا پر فارم نہیں کر پای ہمیں ایسا بیت دی کی ضرورت ہے اس کو کو دورائے نہیں ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ عملی طور پر اگر کسی سبھائی حکومت نے اپنے سب سے زیادہ گلیور کیا تھا پاکستان بیپرس پارٹی ہے استیہار کرنے میں پرتگاید کرنے میں شاید ہم ناکام ہوئے اکری بٹ آپ کو دیکھا پڑے گا دو ہزار آٹ کے لیکشن کے بعد پاکستان بیپرس پارٹی میں سندھ میں زیادہ نمبر دیئے یا کم پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا تیرہ کے مقاملے میں اٹھارہ میں ہم نے زیادہ دیئے یا کم پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کانٹون میٹ کے لیکشن میں ہم نے زیادہ نمبر تھے ویلے بازی میں یا کم اور آج زیادہ ہے تو کیا پہلی بار پاکستان بیپرس پارٹی کراپچی اور حضراباد جب ناکم ناکام ہوئی تو یہ کیا اشارہ کرتے ہیں یہ تو وہی کرتے کہ اشارہ کرتے ہیں کہ آواز خلق کو نکا رہے خدا سمجھو تو بھائی علی پاکستان بیپرس پارٹی کا گراب سبہ سندھ میں بڑھتا جا رہا ہے اور ہم نے یہ امیر ہے کہ پنجاب میں بھی لوگ پاکستان بیپرس پارٹی میں پیٹی آئی چھوڑ کر نور لگ چھوڑ کر شامل ہو رہے ہیں تراکی میں بیپرس پارٹی میں متعدد ممیمومنٹ کے انتیائی سینئر لیول کے لوگ پاکستان بیپرس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں بیپرس پارٹی چھوڑ کر جا نہیں رہے تو یہ وہ نشانیہ ہیں جو پاکستان بیپرس پارٹی کے گراپ کو بڑھانے کی سبب نظر آتی ہے تبدیل ہو گئی ہے ہواں کو روح تبدیل ہو گیا ہے کہ اب لوگ پیپرس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو کیا سمجھے جائے دیکھیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان بیپرس پارٹی کا عوام میں گراف پڑھتا جا رہا ہے پاکستان بیپرس پارٹی جو ہے وہ اپنی بالکل ایک لائن اور لیندھ کے ساتھ بولنگ کرتے ہوئے نظر آرہی ہے جو اس کی ڈائریکشن ہے پیپرس پارٹی کبھی رائنٹ لیٹ نہیں ہوتی نفیل خصان کی پرواہ کیے بغیر کبھی ہوسکتا جن لوگوں کو الیکشن ناکرمانی تیاری کر رہی ہے بیپرس پارٹی کو وہ بھی تکلیم دے رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو پاکستان میں ایک وائد سیاسی جوانت ہے جو الیکشن کی طرف جانا چاہتی ہے جو جمہوریت پسند لوگ ہیں وہ اس بات پر محسوس کریں کہ دنیا کی لائن چینج ہو رہی ہے تیاری کے انصاف کے لائن میں رائنٹ لیٹ ہوتی ہے مسلمی نون کے لائنٹ لیٹ لیٹ رہے ہیں حضور احمان بھی آگے پچھے ہو رہے ہیں مہمچم کو لوگوں نے دیکھ لیا لیکن پیپرس پارٹی اپنی ایک سیڈی لائن کے ساتھ کہ ڈیموکریسی 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 صرف آپ ڈیموکریسی کے لات کرتے ہیں جمہوریت کے لات کرتے ہیں اور پاکستان بیپرس پارٹی کے چیئرمین کی مطبولیت میں اضافہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے میں سمجھ رہا اس کو دیکھتے ہیں پاکستان بیپرس پارٹی میں مختلف سوشل لوگ سیاسی لوگ پاکستان بیپرس پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس بل کا مستقل بلاول بہتو زہداری کے ہاتھوں میں پیپرس پارٹی ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے اور ہمیشہ دروازے کھلے رکھتے ہیں آپ لوگ ہر جسائی جماعت کے لیے تو کیا سمجھے جائے کہ پی ٹی آئی سے بھی الیکشن کے بعد ہی صحیح بات چیت کرنے کو آپ لوگ تیار ہیں ہر اس پارٹی سے بات کرے گی جو دیموگریسی پر بلیف کرتی ہے جو انتخابات لڑکر اپنے نمبرز کے ساتھ بیٹھے حکومتیں بنائی جب جاتی ہیں تو تب بات کی جاتی ہے تو یہ کبھی بھی اسمبل ہے پاکستان بیپس پارٹی کبھی بھی یہ نہیں کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے آپ نے بیپس پارٹی میں ازام آپ سے سیاست رہیں گی پاکستان بیپس پارٹی میں میاں نواز شریف کو بھی جب وہ پولٹیکل حیثیت بنوا گئے اپنی تو پاکستان بیپس پارٹی نے ان سے یہ بات کی کتے نظر اس بات کے بے میدر بھٹو کی نہیں انہوں نے کیا کیا حرکات کی تھی کہتے ہیں نظر اس بات کے کہ پاکستان بیپس پارٹی کا سیاسی مقابلہ جب کسی کے ساتھ تھا تو وہ نون لیگ کے ساتھ تھا دیکھیں پی ٹی آئی کو دوہزار گیانہ بارہ کے بعد تو باقیدہ ایک مردہ گھوڑے میں جہان ڈالی گئی تو ٹھیک ہے اب اگر ان کے مقبولیت عوام میں موجود ہے وہ الیکشن لڑتے ہیں جیتے ہیں اور حکومت بنانے میں اگر ہمیں ان کے بات کرنی پڑے گی تو کوئی دورائیں نہیں ہے بات کرنی پڑے گی لیکن الیکشن کے بعد یہ ہو سکتا ہے بہت شکریہ آئے گال سانسان پاکستان بیپس پارٹی کے سینی رہنمہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے خاص طور پر بلاول بھٹوزاری چیئرمن پاکستان بیپس پارٹی جنہوں نے کہا کہ لاہور میں 30 سال سے حکومت کرنے والے صرف دعویٰ کر رہے ہیں اور اس الیکشن میں سیلیکشن کا مقابلہ کریں گے یہ بڑی اہم ان کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے اور الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جیساں چیف جیساں پاکستان نے کہا ایک آٹھ فروری بروز جمرہ دوزار چوبیس کو الیکشن ہونا ہے یہ پتھر پر لکیٹ ہے اور پاکستان پیوز پارٹی وہ کہتے ہیں یہ سو فیصد نہیں دو سو فیصد تیار ہے آج تک لیتنے اگلے پرگرام تک لیے بھی میری ٹیم کو دیریاز مران ایک بار